موسیقی نظرین اگرام بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو بقیہ سوالات ہیں حاضر خدمت میں پیش کرتے ہیں آگا اجازت ہے بسم اللہ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کس کا ہے السلام علیکم علیکم سلام خیریت سے الحمدللہ میرا سوال ہے کہ مجھے بہت شرم آتی ہے کیسے بتاؤں سوچتے ہیں شرم کرنا چھوڑ دیں پھر نہیں کر پاتے پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجئے شرم تو اچھی بات ہے آگا شرمانی چاہیے انسان کو دونوں احتوار سے یعنی شرم اچھی چیز ہے آہ جب انسان کو اپنے دین کی اور اس کی حفاظت کے لیے جو دینی آئیکام ہے اپنی پاک دامنی کے لیے شرم اچھی چیز ہے لیکن دینی اور اپنے امور کو انجام دینے میں جس سے انسان پیچھے رہ جائے شرم اچھی چیز نہیں ہے لہذا شرم چھوڑنے کے لیے حمد کیجئے جو آپ کہتے ہیں چاہتے ہیں تو ایک اٹھا نہیں چھوڑا جا سکتا ایک ہی رات میں یہ اس خط نہیں ہو سکتی آہستہ آہستہ دیرے دیرے نیت کیجئے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے دوسری چیز حقیقت پسند ہونا چاہیے واقعیت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے مثلا ہمارے اندر کوئی کمی ہے کوئی عائب ہے یہ دوسروں کو پتا چل جاگر نہیں حقیقت میں یہ جان لیجئے کہ جو چیز جو کمی ہمارے اندر ہے وہ کسی کو نہیں معلوم تو اس حقیقت پسندی کو اگر سامنے رکھئے گا تو شرم آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور تیسری چیز یہ کہ شرم کو دور کرنے کے لیے اپنی کمی کو دور کریں جو کمی ہمیں سمجھ میں آ رہی اسے دور کریں بہت زیادہ شرم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے تو اپنی معلومات کو بڑھائیں علم میں اضافہ کریں چاہے اس کے لیے کلاس لینا پڑے سیکھنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے شرم ختم کرنے کے لیے اپنی کمی کو دور کریں اس سے کمی دور ہوگی سلام علیکم علیکم سلام میں علیہ بات سے سید حسن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے مہکے چلی گئی ہو اور وہاں سے اپنے شوہر پر کوٹ کیس کر دیا اور چار سال سے الگ ہو تو کیا کنڈیشن ہے ان کے ساتھ تلاقی اور وہ کوٹ سے اپنا خرچہ مانگتی ہے اور کوئی بھی اولاد نہیں ہے پانچ سال کی شادی میں وہ چار سال سے زیادہ ہو گئے اپنے گھر گئی ہوئی ہے لڑکا چاہتا ہے کہ رکھے تو بولتی ہے کہ الگ رہو گھر والوں کے ساتھ نہیں لڑکے کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ الگ گھر لے سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اس سلسل میں کیا کرنا چاہیے اتنے سال ہو گئے وہ اپنے گھر ہے یا صرف وجہ یہ ہے کہ وہ الگ لے کے رہنا چاہیے اگر شادی اس شرط پہ ہوئی ہے کہ الگ لے کے رہنا ہے تو پھر واجب ہے اور اس کو الگ لے کے رہنا پڑے گا اب اس کے لئے قرض لے محنت کرے جو بھی کرے لیکن اگر شادی اس شرط پہ نہیں ہوئی ہے اور شرطوں میں سے یہ شرط نہیں تھی تو پھر یہاں پر الگ رہنے کے لئے کوئی جواز نہیں کہ اسے مانگ کرے اور اس کو پورا کیا جائے تو اس صورت میں اگر وقت کی بربادی نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں بہتر یہی ہے السلام علیکم علیکم سلام میرا نام علی شاہ سباز زہدی ہے میں لکھنوں سے ہوں میرے دو سوال ہیں کیا لڑکیاں جوب کر سکتی ہیں جی وہ تو کئی بار جواب دیا گیا ہے کہ اسلامی حجاب اور شرائط کی پابندی کرتے ہوئے بالکل کیا جا سکتا ہے دوسرے سوال یہ ہے کیا ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے یا اسے الگ نماز پڑھنی چاہیے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ شوہر آگے رہنا چاہیے بیوی کو پیچھے ہونا چاہیے برابر میں نہیں ہونا چاہیے یا آگے نہیں ہونا چاہیے سلام علیکم علیکم سلام سوال یہ ہے کہ کربلا سے جو کفن لاتے ہیں اس میں جو کپڑا ہوتا ہے وہ ایک تو چادر ہوتی ہے اور ایک اسکاف ہوتا ہے ایک پٹی ہوتی ہے ایک لنگ ہے اور ایک الفی ہے تو جو چادر ہے وہ ہمارے کافی بڑی ہے اس پر جو یاسین لکھی ہوئی ہے وہ بس آگے والے حصے پر لکھی ہوئی ہے اور سب جگہ پلین ہے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کا عرض وان پوائنٹ سیونٹی فائیو میٹر ہے اور جو ہماری امی ہیں وہ ہیلتھ میں کافی ہیں ہائٹ تو نارمل ہے ان کے ہم اس چادر کو کیسے استعمال کریں اوپر ڈالیں یا پورا اڑھائیں آپ ڈیٹیل میں بتا دیجئے جتنے ڈیٹیل میں سوال ہے اتنا ہی شارٹ جواب یہ ہے کہ تین ٹکڑا واجب ہے کفن میں مرد ہو یا عورت اس کے علاوہ سب مصتحبات ہیں ایک کپڑا جو واجب ہے وہ جسے لونگ کہا جاتا ہے کہ ناف کے پاس سے لے کے زانو تک اور اگر پورے پائر کو سمیٹ لے تو زیادہ اچھا ہے دوسرا پیراہن یا قمیس ہوتا ہے جو گلے سے لے کے سینے سے لے کے ناف کے نیچے تک آتا ہے اور تیسری ایک چادر ہوتی ہے کہ جو اس کو اس میں لپیٹ دیا جاتا ہے پورا باقی سارے ٹکڑے مصتحب ہیں تو اب وہ جو دعا کے کپڑے ہیں جو کفن ہیں وہ اس کو دیکھئے کس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے اب اس میں یہاں سے تفصیل نہیں بنے کیونکہ قد و قامت اور جسم کے اعتبار سے کفن چھوٹا بڑا ہوتا ہے کہا نہیں جا سکتا لہذا جو لوگ کفن دیتے ہیں پہناتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ماہر ہوتے ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کیسے لیا جاتا ہے اور ہر ایک یہ سیکھے کہ کس طرح سے یہ کفت دیا جاتا ہے ہاں ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی نہ ہو اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو تو پھر اس میں غیر جی ورنہ مجھے میرے ساتھ ایک جگہ ہوا میں گیا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی خاتون نہیں دور دور تک نہیں اور پھر میں نے دو چار عورتوں کو تیار کیا کہ پردے کے پیچھے سے کھڑا ہو کے بتایا گیا بتاتا رہا ان کو کہ یہ سے پانی ڈالیے ایسے کیجئے اور اس کے بعد پھر پورا کفن پہنانے کا طریقہ انہوں نے عورتوں کو بتایا پھر انہوں نے جا کے مردے کو پہنایا بہت مشکل ہوئی پھر میں نے کہا کہ آپ لوگ سیکھئے بہت بہت شکریہ آگا سلام علیکم سلام میرا نام سیدہ ہے میرا سوال ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کا علم ہے میں رکھ سکتی ہوں رکھ سکتے ہیں گھر میں کہاں بھی روم میں ہال میں جہاں چاہیے رکھ یہ کوئی کوئی حرج نہیں احترام کیجئے لیکن اس کا ایک طویل سوال ہے جو چشمہ اتار کا شاید پڑھتا پڑھے اجازت ہے بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میرا نام وجات حسن ہے میں سری نگر کشمیر کا رہنے والا ہوں آلی جناب گزارش خدمت یہ ہے کہ چند روز پہلے ہمارے ایک آلیم دین جناب آغا سید حادی نے ایک موضوع بیان کیا جس میں انہوں نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ وسلم کی نبوت اور امامت پر روشنی ڈالی یہ فرمایا کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چالیس برس کی عمر میں نبی نبی بنے اور چالیس برس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں نماز پڑی مولا تب تک وہ مواحد تھے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نماز پڑی یہ مولا کہ مولا علیہ علیہ وسلم نے گیارہ سال کی عمر بولا کہ ایک دن جناب سرور نے کاغذات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ مولا علیہ علیہ السلام ابن ابی طالب تشریف لائے اور جب انہوں نے دیکھا کہ جناب سرور کا غار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تب مولا علیہ السلام نے ارس کی کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں تو جناب رسول نے فرمایا کہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلام ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی نماز پڑھو تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے کیا ہے اور میں نے اس کے بارے میں سوچوں گا آپ اس سے میری یعنی مولا نے کہا میں سوچوں گا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر روشن ڈالیں کیا یا یہ صحیح ہے یا غلط آپ سے صدا ہے کہ اس پر ایک ویڈیو بنا کر ہمیں اور باقی تمام مسلمانوں کو اس واقعے سے آگا کریں کہ جواب کا منتظر رہوں گا آپ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کو سلامت رکھیں باقی و سلام مجھے نہیں معلوم کہ آبا حادی صاحب نے کیا بیان کیا ہے اور بہرحال تاریخ واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے چالیس سال کی عمر میں موقعوض با رسالت ہوئے لیکن خود سرکار رسالت معاف اور ان کے آبا و اجداد جتنے بھی تھے وہ سب کے سب مواحد تھے کوئی ان کے ہاں شرک نہیں تھا سب یہ خدا کے ماننے والے تھے اور جیسے خدا کی عبادت کا حکم تھا ویسے عبادت کرتے تھے کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا ظاہری طور پر جب نبی نے عبادت کیا بی بی نے شہزادی خدیجہ نے بھی عبادت کیا مولا کائنات نے بھی اور یہ ان سب کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اس وقت یہ مسلمان ہوئے یا اس وقت اسلام لے آئے یا نہیں اس وقت عبادتیں ظاہر ہوئیں ہیں ان کی لیکن نبی کریم اس وقت نبی تھے کہ جب جناب آدم خاک و گل کے درمیان تھے اس وقت سے وہ نبی ہیں اور مولا کائنات سے خود نبی کریم نے فرمایا علی جو کچھ میرے اوپر آ رہا ہے تم سب دیکھ رہے ہو تم سب سن رہے ہو تم میں مجھ میں کوئی فرق نہیں صرف اتنا ہے کہ تم میرے وسی ہو نبی نہیں ہو اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا سب کچھ اب یہ سوچنا دیکھنا کیا آغا حادی نے پڑھا کیا آپ نے سنا مجھے نہیں معلوم لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں رمضان کے روزے افطار کا وقت کس طرح معین کیا جاتا ہے کیا اہل سنجماعت کی آزان سننے کے بعد ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں نہیں دیکھئے رمضان کے روزے کی اور اس کے افطار کے وقت کی کوئی یہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہی ہمیں معین کرنا ہے نہیں ہمیشہ ہر روز مغرب کی آزان کا وقت اس وقت ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد جب مشرق کی سرخی بھی زائل ہو جاتی ہے زوال حمرت المشرقیہ مشرق سے جب سرخی ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت مغرب کا وقت ہوتا ہے ایسٹ سے جب مشرق سے جب یہ سرخی ختم ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ہوتا ہے لہٰذا اسی وقت افطار کا بھی وقت ہے پورے سال ایک ہی چیز ہے ایک ہی قانون ہے الگ الگ نہیں ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام انجم قادری سوال کر رہے ہیں میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے میری عمر پچیس سال ہو چکی ہے رشتوں کے لیے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ تاہا چاہے لڑکی ہو یا لڑکا اگر رشتے نہیں آ رہے ہوں اپنی کوشش پہلے کریں اور اس کے علاوہ سورہ تاہا کو پڑھ کر چپ پر بالٹی میں کہیں بھی پانی جہاں برا اس پہ پھوک کے اس سے نہائیں انشاءاللہ رشتے جل ہیں انشاءاللہ السلام علیکم علیکم سلام ہمارے سوال ہے آپ جواب ارسال فرمائیں آپ کا جواب حاضر ہے آج کل مہارشتہ اسٹیٹ میں قانون نافذ کیا گیا ہے نماز با جماعت مسجد میں صرف پانچ لوگوں کی ہوگی مولانا معزن اور دیگہ تین نمازی اب باقی لوگوں کے لیے نماز با جماعت پڑھنے کے لیے کیا حکم ہے اب جبکہ جمعہ من آج آدمی یعنی حافظ سے زیادہ لوگ بعد جماعت نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ نماز صحیح ہے سید احمد کا سوال ہے نماز صحیح ہے لیکن قانون کی مخالفت کرنا صحیح نہیں ہے گناہ ہے جو ہمارے ملک کا قانون ہے جو اس وقت حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن آئی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے اسی میں ثواب ہے لیکن اگر اس کی کوئی مخالفت کر کے گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کر کے اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو عمل اس کا صحیح ہے نماز اس کا صحیح ہے لیکن گناہ ہے اس گناہ کے بدلے میں اس کو بہرحال جو اس کو سزا یا عذاب ہوگا وہ ہوگا جو قانون کی مخالفت کرنا گناہ ہے اور یہ گائیڈ لائنز جو دی گئی ہیں یہ ہماری سیفٹی کے لیے آگا بلکل ہماری سیفٹی کے لیے اس کے پابندی کرنا ضروری ہے نہ خود کسی مرض میں مبتلا ہوں اور نہ ہی ہماری وجہ سے ہماری ذات سبب بنے کہ کسی تک یہ بیماری پہنچے جی میرا سوال ہے کہ نماز زہر نماز اثر میں ہم الحمد اور باقی سورے من میں کیوں پڑھتے ہیں دل میں کیوں پڑھتے ہیں خاموشی سے کیوں پڑھتے ہیں حکم ہے جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں صرف آیا نماز پڑھو باقی سارا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور ہم سے یہی کہا گیا ہے سلوک ہمارا عائتمونی وصلی ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں سرکار رسالت معاب نے اس کے لیے زہرین میں یعنی زہر اور عصر میں حمد اور سورے کو آہصہ پڑھا ہے لہذا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے جیسا حکم ہے جس اللہ کی عبادت کا کو ہمیں انجام دینا ہے اسی کا حکم ہے ویسے ہی کرنا ہے جناب مولانا صاحب السلام علیکم علیکم السلام میرا جواب نہیں آیا آج آپ کے چینل پر میرا نام ڈاکٹر گل نواز ہے اور میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے جناب پلیز آپ آہ اس کا سلیوشن بتائیں آپ مجھے کالنگ آہ نمبر دے دیجئے میں کال پہ بات کرنا چاہتا ہوں می نمیز ڈاکٹر گل نواز پرام دیلی آپ آہ اپنا آہ ٹیلی فون نمبر جو ہے چینل رین کے آفیس میں بھیج دیجئے جو بھی آہ علماء کرامیہ موجود ہیں انشاءاللہ ان سے آپ کا رابطہ قائم ہو جائے گا آپ ان سے سوال کر لیے کہ جواب آپ کو مل جائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام اگر ہو سکے تو نام ظاہر نہ کریں میرا یہ سوال ہے کہ نماز شکرانہ شکرانہ کی دو رکعت کیسے پڑھتے ہیں پریز بتا دیئے جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں دو رکعت ویسے ہی شکرانے کی بھی نماز پڑھتے ہیں دو رکعت نیت کر لیجئے بس صبح میں نیت کرتے ہیں صبح کی نماز پڑھتے ہیں شکرانے کے لیے نیت کر لیجئے کہ شکرانے کی پڑھتے ہیں بس پر بطن اللہ جی جی پل جیسے صبح کی پڑھتے ہیں بس واجب ماں واجب ہے یہاں سنت ہے پر بطن ایک طویل سوال آپ کی فدمت پیش کر دیں السلام علیکم علیکم السلام مہارش ٹپونے میں جنر سے بول رہا ہوں جناب میرا ایک سوال ہے میرے گھر میں میرے ماں اور باپ اور میرے بھائی اور بہنوں میں سے بہنیں ہیں بہت غصے میں بات کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے کو ان کی عادتیں اچھی نہیں لگتی وہ کچھ بھی غلط کام کرنے تو میرے کو برداشت نہیں ہوتا اس لیے میں ان کو ڈاٹ دیتا ہوں تو میں انہیں ڈاٹ سکتا ہوں غلط کام کرنے کے لیے یہ میرے کو برداشت نہیں ہوتا ہے اور میرے ماں باپ اور بھائی بہنیں جو جو زور زور سے نامحرموں مجھے آواز سناتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے پلیز کا جواب مجھے کب اور کتنے ٹائم کو ملے گا خدا حافظ اور میرے گھر میں میں گالی اور قسم میں بار بار پر کھاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کروں میں تھوڑا سا بھی خدا کا ہم کو ڈر نہیں ہے تو اس لیے کون سا عمل کرنا چاہیے ویرحال غصہ کرنا اچھی عادت نہیں ہے خاص طور سے ماں باپ پر ماں باپ پر تو حرام ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن قرآنِ مجید نے کہا ہے کہ ان کے لیے اُف نہیں کہا جا سکتا غصہ کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے اگر غلط بات یا غلط کام کچھ آتا ہے تو بغیر غصے سے ان کو بتایا جانا چاہیے ان کے ہدایت کرنا چاہیے ان کو راستہ دیکھانا چاہیے غصہ کرنا کسی بھی عالت میں صحیح نہیں ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک مند پہلے میرے ڈیلیوری ہوئی تھی اور میں روزہ رکھ سکتی ہوں کہ نہیں یہ مجھے بتا دیجئے بچہ بھی چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے نہیں بہرحال بچے کو غزہ دینا اس کو دودھ پلانا واجب و ضروری ہے روزہ رکھنے سے اس پر اثر پڑے گا اس لئے روزہ نہیں رکھنا ہے اور ماہ مبارک گزرنے کے بعد جب آپ کو وقت ملے گا تو آپ اس کی غزہ کر لیجئے گا آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے شکریہ السلام علیکم علیکم سلام مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں راجستان میں آزان اول ٹائم سے پیتا لیس منٹ لیٹ ہوتی ہے اور اول ٹائم پر نماز پڑھتا ہوں میں آزان اقامت کرنے کے بعد سورہ سر ساتھ پڑھتا ہوں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آزان لیٹ ہوتی ہے تو نماز اکیلا پڑھ سکتا ہوں کہ ایسے ہی جمعے کی آزان لیٹ ہوتی ہے پندرہ منٹ لیٹ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں فرقہ جعفری کی مسجد نہیں ہے تو پلیز میں کیا کروں تو نماز جمعہ تو آپ وقت ہو جائے آزان کا تو اس وقت آپ اپنی آزان نقامت کہہ کے نماز پڑھ لیجئے اور کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل صحیح ہے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعے کی نماز میں بہرحال شرائط ہیں وہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے لہذا آپ اس دن بھی زہر اصر کی ہی نماز پڑھا کیجئے بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم السلام میں علیپور کرناٹک آسے قاظم رضا جعوید بھائی مولانا صاحب سلام علیکم علیکم السلام میرا سوال ہے کہ میدان کربلا کی شبیح ہے علیپور میں کیا نکاح اور حقیقہ وہاں کر سکتے ہیں اس کا جواب دیجئے بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ آغا السلام علیکم علیکم السلام امام بارگاہ کے ہوتے ہوئے وہ بھی مسجد کے بغل میں اچھی کنڈیشن میں لوگ مسجد میں اس حال سواب مرزی کی برسی کی مجلس محفل ایکسٹرکٹر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ امام بارگاہ کی جنرل صفائی فرش بچھانا ایکسٹرکٹر نہ کرنا پڑے تو کیا یہ صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں بہرحال مسجد کی شرطیں ہیں اگر وہ شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو مسجد میں مجلس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں امام بارگاہ ہے تو اس کا بھی اعترام کرنا چاہیے اور مجلسوں کا اعتمام امام بارگاہ میں ہی کرنا چاہیے شکریہ السلام علیکم جاہد بھائی مولان صاحب علیکم السلام how are you الحمدللہ ہم سب خیجہ سے ہیں آپ خیجہ سے ہیں انشاءاللہ ہمارا نام سیدہ ہے ہمارا شہر تین مہینے سے ہم سے بات نہیں کر رہا ہے وہ اپنا گھر پر ہے ہم امی کے گھر پر ہیں ایسا میں ایسا وزیفہ ہے جو ان کا دل میں ہمارے لئے محبت پیدا ہو رسط میں برکت اور قرصے نیت اور پریشانی سے نجات کبھی کوئی وزیفہ بتا دیجئے سورہ مبارک طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کو پڑھنا اپنا وزیفہ قرار دے لیے ہر نماز کے بعد تین بار سلوات پڑھئے اور پھر اس دو آیتوں کو پڑھئے اور پھر تین بار سلوات پڑھئے اس سے آپ کی رسق کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور جو آپ نے مشکلات پریشانی دیگر کی اس کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور آپ کے شوہر جو آپ سے دور ہیں وہ بھی ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی ساری مشکلات کا حل ہے ان دو آیتوں کو پڑھئے اس کا طریقہ یہی ہے کہ تذویر پڑھئے تذویر پڑھنے کے بعد تین مرتبہ قلوہ اللہ پڑھئے پھر تین مرتبہ سلوات پڑھئے اور پھر تین مرتبہ ان آیتوں کو پڑھئے یہ جو دوسری تیسری آیت ہے پھر تین مرتبہ سلوات پڑھ لیجے انشاءاللہ اگر ہو سکے تو تذویر کے بعد آیت القرصی بھی پڑھ لیجے تو بہت زیادہ ثواب کے ساتھ ساتھ یہ ساری مشکلات ایک ساتھ آپ کے لیے انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرا نام آصف ہے میں ممبئی کلم بولی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو کسی نے دیکھا ہے خدا وند عالم قرآن مجید میں جناب موسیٰ سے کہہ رہا لن ترانی یا موسیٰ ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے تو جب جناب موسیٰ جیسے نبی نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکتا ہاں مولا علی نے یہ فرمایا ہے کہ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا اسلام علیکم علیکم السلام میرا نام سلاہ الدین ہے کیا ناد علی کا ورد رزق میں کے لیے بہتر ہے جی بالکل بہتر ہے ناد علی کا بہترین ورد ہے بالکل بہتر ہے جناب میرا ایک سوال ہے فرمائیے میرا ٹریول کا بزنس ہے اس لئے مجھے آؤٹ سیشن جانا پڑتا ہے تو میرے پر نماز یا روزہ واجب ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا ادا کرنے کا کوئی الگ طریقہ ہے کیا ٹریول کرنے سے نماز ساکت نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی ہے لہٰذا نماز کا وقت ہے تو نماز واجب ہے اور کوئی الگ طریقہ نہیں ہے وہی ہے اگر آپ سٹی سے باہر جاتے ہیں اور اگر آپ کا بزنس ہی ہے یہ روزانہ سفر پہ رہتے ہیں تو جیسے گھر پہ پڑھتے ہیں ویسے ہی سفر میں پڑھئے ہاں اور اگر آپ سفر کے لیے ایک آدھ روز کے لیے کفی جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ نماز سفر میں قصر ہو جائے گی لیکن بزنس ہے اس کا مطلب روز آپ جا رہے ہیں تو جیسے گھر پہ پڑھتے ہیں ویسے ہی باہر پڑھیں گے اور ایسے روزہ بھی پورا رکھنے پڑے گا بلکل رکھنا پڑے گا کوئی الگتری بات نہیں بہت بشکریہ السلام علیکم علیکم سلام غصر جنابات کے بعد وضو کرنا حرام ہے کیا حرام جی حرام ہے دوسرا سوال ان کا ہے کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کے روزے رکھ سکتی ہے کیا اگر ان کی طبیعت خراب ہو تو میرے روزے بہت خضا ہیں میں اس کا کفارہ نہیں دے سکتی ہوں صرف روزے رکھوں گی تو میرے روزے قبول ہو جائیں گے انسان کے روزے خود کے جب تک زندہ ہے انسان کو خود کو اس کی خضا کرنا ہے کتنے بھی اگر روزے خضا ہیں اور اگر جان بوجھ کے کفارہ بھی اگر آ گیا ہے نہیں ادا کر سکتا ہے انسان تو خدا سے توبہ کرے یہ خدا کا حق ہے خدا سے سچے دل سے توبہ کرے خضا کرے خدا معاف کر دے گا لیکن کسی زندہ انسان کی خضا کوئی دوسرا انسان روزے کے نہیں کر سکتا ہے ہاں ہم مر گئے تو ہمارے مرنے کے بعد جو چاہے خضا کر سکتا ہے ہماری لیکن ہم زندہ ہیں تو ہماری طرف سے کوئی روزہ رکھے ایسا نہیں بہت بہت شکریہ معنی صاحب جاہد بھائی السلام علیکم علیکم سلام میں نے چھے اپریل کو دو سوال مسائل زندگی میں بھیجے تھے پرائی وقت مینٹین پروگرام دیکھا اپنے دونے سوالوں کا جواب کے لیے مگر ناومیدی اٹھائی پر انشاءاللہ آپ کی بار جواب ملا ہے شکریہ والسلام یہ دیکھئے میں مذرہ چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال بروقت آپ کو جواب نہیں ملے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بساوقات سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو پہلے سوالات جواب دیتے ہیں یا بہت کوئی اہم سوال ہوتا ہے جس کا جواب بہت ضروری ہو جاتا ہے تو ہم ان سوال کو چن لیتے ہیں بقی سوالات ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قطار میں ہیں آپ کا سوال کا جواب لیکن ضرور دیا جاتا ہے اللہ یہ کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جیسے کہ اگر ٹیلی فون پر سوال ہے اور اس میں ہم کو نہیں سمجھ میں آیا ہے سوال واضح نہیں ہے تو اس کا جواب ہم نہیں دیتے ہیں یا اگر کوئی ٹائپو ایرر ہو جس کی وجہ سے آپ کا جو وارس اپ میسیج ہے اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے جو سوال سمجھنے میں ہم قاسر ہوتے ہیں ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوال آپ پھر سے ہم تک پہنچائیے تاکہ علماء اس کا جواب دے سکے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سوال بھیجتے رہیے انشاءاللہ علماء کرام آپ کو جواب ضرور دیں گے السلام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ پیریٹ کی حالت میں زیارتِ عشورہ پڑھ سکتے ہیں کیا اگر پڑھ سکتے ہیں تو سجدہ کیسے کریں گے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں جیسے عام حالات میں کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں پڑھ سکتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام میرا سوال خمس کے بارے میں ہے میرے پاپا خمس نہیں دیتے ہیں ہم سنی دیوبندی ہیں مگر ہم مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر آخری امام امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج و شریف تک سبھی اماموں کو مانتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ خمس کیسے دیتے ہیں کیا میری امی خرج کے بچے ہوئے پیسے میں سے خمس دے سکتی ہیں تو پھر کیسے دیں اور میری گزارش ہے کہ مولانا سید علی رضا رضوی کی مڈلس دیا کریں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سمجھاتے ہیں تو پہلا تو آپ کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ ایڈمن تک پہنچا دیا جائے گا کہ جو مجالے سے آپ سننا چاہتی ہیں انشاءاللہ ایڈمن اس کا فیصلہ کریں گے آپ کا بہت دو شکر آگا پہلے سوا کا جواب دے دیجئے دیکھئے اگر مذہب کی بنیاد پر وہ خمس کو نہیں مانتے اور نہیں دیتے تو ظاہر سے بات ہے ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جا سکتا لیکن باقی آپ کے پاس یا آپ کی ماں کے پاس جو بچت سیونگ ہو رہی ہے اس میں سے خمس نکال دیجئے کافی ہے سلام علیکم علیکم سلام کیا معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ان کو خالق اور رازق نہ کہا جائے جواب ضرور دیجئے ریفرنس کے ساتھ یقینا بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں ایمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے مثال کے طور پر جب عیسائیوں سے جناب امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے تو وہ بگڑ گئے وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ تو بہت بڑے عبادت گزارتے بہت بڑی نمازیں پڑھنے والے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا جو نمازیں پڑھتا ہے جو عبادت گزاری کرتا ہے وہ خود خدا نہیں ہوتا وہ خالق نہیں ہوتا وہ رازق نہیں ہوتا ہے لہذا ایمہ معصومین علیہ السلام نے عمل میں بھی منع کیا ہے زبان سے تو منع ہی کیا ہے ان کو پروردگار نہیں کہا جا سکتا ان کو خالق نہیں کہا جا سکتا ان کو رازق نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ مظہر صفات الہی ہیں ان کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے خود امام کی حدیث ہے کہ ہم کو خدا نہ کہو باقی ہمارے حق میں جو چاہو کہو سلام علیکم سلام میرا سوال ہے کہ کیا حالت حیز میں اگر حیز کپڑوں میں لگ جائے تو ان کپڑوں کو دھونے کے بعد ان کپڑوں سے نماز ہو سکتی ہے اگر پاک ہو گئے اور ان کپڑوں میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پلیز اس کا جواب مجھے تفصیل سے دیجئے جیسے سارے کپڑے نجاست کوئی بھی لگنے سے پانی سے پاک کر دیا جاتا ہے نجاست کو اڈا کے زائل کر کے کپڑے کو پاک کر دیا جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ بھی ہے کون لگا ہے اس کون کو پاک کر دیجئے صاف ہو جائے گا اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی پاک کرنے کے بعد اور اس میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے بہت بہت شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی دعوت اور شادی میں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے کوئی عراج نہیں بہترین عمل ہے کہ انسان خدا کا شکر ادا کرے کھلانے والے کے لیے دعا کرے ان کے لیے دعا یعنی دست اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ ان کے رزق میں برکت ہو ان کے مرہومین کو اس کا فائدہ پہنچے اور کھانے والوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اس طریقے سے دعائیں روایت میں بھی آئی ہیں کوئی عراج نہیں ہے السلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب میری شادی جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں ان کی دو بیوی اور چار بچے ہیں میرے پیرنٹس کی دیت ہو گئی میرے شوہر مجھے مارتے ہیں بری بری گالی دیتے ہیں بولتے ہیں وہ دونوں تجھ سے اچھی تھی یعنی پہلی بیویاں مر چکی ہیں اب بتائیے کہ میں کیا کروں شادی کرنے سے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں میں کیا کروں بہرحال دیکھئے ہی حالات ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ کمی انسانی ہوتی ہے کہ دوسری طرف سے محبت سے پیش آئیے اور خدا و انعالم سے دعا کیجئے کہ یہ مشکل حل ہو کیونکہ اگر آپ بھی سختی کیجئے گا آپ بھی ان سے مقابلہ کیجئے گا تو دونوں طرف سختیاں ہونے کی صورت میں مشکلات زیادہ پیش آئیں گی ان سے محبت سے پیش آئیے اور باقی خدا و انعالم سے دعا کیجئے کہ وہ مشکلات کو آسان کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بہت گندے خیالات آتے ہیں ویسے سب ٹھیک ہے جیسے ہی نماز کے لیے نیت بانتا ہوں تو بہت بورے بورے خیالات دماغ میں آتے ہیں پورا دن رات کچھ بھی نہیں آتا بس جیسے ہی نیت بانتا ہوں اس وہ خیالات آتے ہیں میری ایج ابھی چھبیس سال ہے میں نے پانچ یا سے قرآن شریف بھی نہیں پڑھا ہے اور جیسے ہی پڑھتا ہوں تو پھر بورے خیالات آنے لگتے ہیں آپ سورہ ناس کی جو قرآن مجید کا آخری سورہ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے جو سورہ ناس ہے اور نماز کے لیے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو غور کیجئے سوچئے کہ ہم نماز پانے کے لیے جا رہے ہیں جو دعائیں ہیں جو خود ازان کہہ رہے ہیں آپ اقامت کہہ رہے ہیں آپ جو الفاظ ہیں سورہ حمد کے ان کے لفظ کے معانی پہ غور کیجئے اس طریقے سے جب آپ لفظ کے معانی پہ غور کریں گے سوچیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر خیالات آپ کے ادھر ادھر نہیں جائیں گے اور آپ اپنی نماز کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھتے وقت بھی آپ کوشش کیجئے کہ ٹرانسلیشن بھی پڑھئے اس کے ٹرانسلیشن پہ جب غور کریں گے تو پھر دوسرے خیالات ذہن میں نہیں آئیں گے بہت بہت شکریہ آغا ناظرین اکرام اس لیے کے ساتھ آج کے اس اپیسوٹ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ جو آغا نے فرمایا اور جو سوالات آپ بھیج رہے ہیں اور جوابات یہاں سے ملے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے ماہ رمضان المبارک ہے اس میں پوری عبادت انما کے ساتھ اللہ کی یاد اللہ کی عبادت اللہ سے رجوع ہونا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اپنے اپنے رشداروں اپنے پڑوس اپنے ہمسایہ اپنے ہموطنوں کا خیال لگتے ہوئے دعا کرنا سب کے لیے اس امید کے ساتھ آپ سے الویدہ چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی وآخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی